جہاں ہم جمہو کشمیر کی کر رہے تھے تو جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر کی جمہو کشمیر کی اندر وارٹر ریسورس ایتھارٹی کا جو معاملہ وہ سامنے آ رہا ہے جمہو کشمیر وارٹر ریسورس ایرگولیٹری ایتھارٹی گزستہ جنوری سے اس میں کوئی سربرا نہیں ہے یعنی کہ ویدہ اٹھ ہیڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھی اگر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں اب سران کی جو حسامیہ ہے خالی حسامیہ کئی سالوں سے پڑی ہیں اس کی وجہ سے بھی کام کاج متاثر ہو رہا ہے اہم معاملات پر جو فیصلے لینے ہیں وہ بھی ابھی تک زیر التوا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس وارٹر کمیشن میں جو فارمر چیئرمین تھے وہ اسے اپوائنٹ کیا گیا تھا سال دوہزار بیس کے اندر اکتوبر میں اس کے ساتھ ساتھی دوہزار اکیس کے بعد ہی ایک اور اپوائنٹ ہوا تھا پرم شام اور اس کے بعد ہی وہ جنوری دوہزار اکیس کے اندر وہ ریٹیر ہوئے اس کے ساتھ ساتھی جنوری کے بعد اب تک ہی ویداؤٹ ہیڈ ہے تو اس کی وجہ سے اس کا کام کاج کافی متاثر ہو رہا ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا سرنگر ہمارے ساتھ سرنگر بیرو میر حلال خانزری ہے حلال کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے جو خبر آ رہی ہیں کہ ویداؤٹ ہیڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھی کئی اسامیہ اس میں خالی بھی ہیں اور اس کا کام کا جو ہے وہ کافی متاثر ہو رہا ہے بالکل گورنر جیسا کہ جمہ کشمیر وارٹر ریسورس سیگیوٹری ایتھارٹی جس مقصد کے لئے بنائے گئی تھی یہ مقصد تھا کہ پانی کا جوڈیس استعمال ایکوٹیبل اینڈ سسٹینیبل منیجمنٹ اور الوگیشن اینڈ یوٹیلیزیشن آف وارٹر ریسورسز ہو جائے اور اس کے مقصد کے لئے بنائے گئے اس کمشن کو آج ہیڈلیس پایا جا رہا ہے اور ہیڈلیس ایک دو ڈائی تین مہینے سے نہیں بلکہ لنپک ایک سار سے اسے ہیڈلیس پایا جا رہا ہے نہ صرف ہیڈلیس اسے پایا گیا ہے کہ اس کا چیئر پرسن نہیں ہے بلکہ اس کی جو میمبرز ہیں صرف وہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک ہی میمبر ہے اس کے علاوہ جو ہماری اطلاعات ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس کا سٹارپ بھی دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا ہے اور کوئی بھی ایتھارٹی اس زمن میں متحرک نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کمیشن کو فال بنا دے اس کے چیئر پرسن کو بنایا جاتا اس کے میمبرز کو بنایا جاتا اور جو یہاں پر باقی سٹاف ہے اس کی کمی کو پورا کیا جاتا یہ وارٹر ریسورس کمیشن جو ہے یہ ایک اہم ایتھارٹی ہے یہ ایتھارٹی کیسے اہم ہے یہ تب ہے جب آپ کو ماہرین محققین یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پانی کی کلت جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے جو گلیشورس ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جو وارٹر ریسورس ہیں وہ آنودہ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ایتھارٹی اسی چیز کے لیے تھی کہ یہ اس چیز کو ریگلیٹ کرے کہ کیسے ہم پریزرویشن آف وارٹر اور وارٹر ریسورس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایٹیلائزیشن ہے اس کی جوڈشیس استعمال ہے اور جو باقی اس سے منصرک چیزیں ہیں ان کی دیکھبار کی جائے تاکہ لوگوں کو وقت پر ساپ پانی پینے کے لیے مل جاتا اب جب اس ایتھارٹی کوئی ہینڈلیس پایا گیا ایک ساتھ سے کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پانی کے لیے جو بہت ضروری زندہ رہنے کے لیے ہے اس کے لیے جمعہ کشمیر میں ترجیح کیا ہے جمعہ کشمیر سرکار کی عام باقی چیزوں کو لے کر اگرچہ سرکار مترک نظر آ رہی ہے لیکن اس پانی کے مسئلے کو لے کر جو کہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ ابھی اس کا کوئی نہ ہی میمبر ہے اور نہ ہی اس کا چیئر پرسن ہے اس کا چیئر پرسن سال دوہزار بائیس کے اندر جنوری کے مہینے میں پیسٹھ سال کی عمر مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا میمبر تھا پریشمان وہ جو ہے انہیں ذاتی حلال آپ سے جاننا چاہوں گا اگر اس کو صحیح طریقے سے اب فعل نہیں بنایا گیا تو کیا آنے والے میں اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں بلکل یہ یقینا ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے اس آتورٹی کو بنایا تھا اگر وہ کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریگولیز کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے جب کسی نظام کو کسی میکانیزم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سرپرس نہیں ہوں گے میمبرس نہیں ہوں گے بور نہیں ہوگا تو پھر آپ اس سیکٹر کی حالت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں ویسے بھی جمعہ کشمیر کی اندر آج بھی حالانکہ جمعہ کشمیر پانی کے اعتبار سے کافی پوٹنشل ہے اور اس کے باوجود یہ ریگولیٹشن ہی ہے کہ یہاں پر ریگولیٹری ایتورٹی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی ہمیں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل اور یہی وجہ ہے کہ جمعہ کشمیر کی اندر آگرہ کیسوں میں آپ کو پینے کا ناسا پانی یا آپ کو پانی ملتا ہی نہیں ہے بہت شکریہ جیلال امار صاحب جوائن کرنے کے لیے ووٹر ریسورس ایتورٹی یہ جناب بنائی گئی تھی ریگولیٹری ریسورس ایتورٹی بنائی گئی تھی حکومت نے اور کافی اہم کام انہیں سو پا گیا تھا لیکن حکومت کی نظروں سے اوجن نہ تو چیئرمن نہ ہی ممبر اور دیسرے ممبر صاحب کیا کریں گے ان کے پاس پھر قورم بھجتا ہی نہیں ہے کوئی بھی بڑا بڈیزن نہیں ہوئی نہیں سکتا ہے جلشکتی ریپارٹمنٹ اور ووٹر منیجمنٹ کے ساتھ جڑے لوگوں کا ماننا ہے کہ انتہائی اہم فیصلے لینے تھے اور اس کمشن کی سفارشات ان فیصلوں میں ایک رہنما خط کے طور پر کام کرتی ہے ایک رہنما اصول کے طور پر سامنے ہوتی ہے لیکن جب یہ کمشنی نہ ہو تو وہ بڑے فیصلے بھی لینے سے کاثر ہو جاتی ہے کئی بار انتظامیہ لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک بھی نظروں سے اوجل لیفٹین گورننر کی انتظامیہ سے ووٹر ریسورس ایتھار